اللہ لہنٹا پردہ اٹھاوے آو سیدان والوطن تے وطن تے مولا و سام جندر جلا وطن تے ادھرات ترپے ناو دے ہنتا مولا و جندر لہاوے بیمار روندی رہے گئی اجڑے چمن دے با سگرہ کون تو مولا و اکبر املا ایک شام دے مہاری کیتی دفن جو بھیڑ اس بھیڑ دیاں ہنتا مولا میں بسم اللہ کریں جی بزرگین آدھے نے جی دفن کریں دی جو میں امام علی مقام کیتی ہے ایک شام دے باہاری کیتی دفن جو بھیڑ اس بین دیاں ہنتا مولا و رسیاں محمد مول محمد صلوات محمد صلوات ایڈی تھاڑ کوئی نہیں جی ڈی دوسری جنائی بیٹھے ہو مجلس صبح دی مظلوم کربلا دی شروع ہے اتھے کائنی ہے دی باہر تہے مجلس دا میں ایک ماحول ہوندے ایک سیٹ اپ ہوندے میرے بھائی دی مینہ تے سپیکر لوا دیتے زاکر بلالے ڈاکٹر صاحب تے پوری عوام کٹھی ہوگئی مگر ان مزاج جن جے مجلس اللہ کوئی تھوڑا جے ماحول ہوگئے جدن دچہ بھی چڑھیا سورج تو دوک کا کوئی نہیں اور ان بندہ گھاب رہ رہا ہے وہی اس چڑھنا ہے تو سب بولنا ہے تو بات نہیں جڑ دیت اسی جی ڈی حسین کریم ایک سلوات پڑھو مجلس کر پاک شروع کر اللہ حمد صلی اللہ محمد ساڑھے دور دے مہمان بھائی جن ڈاکٹر صاحب تے شریف فرمائیں مالک اس تم وقت انجزا فکر ہے میرے بعد میرے تونہ دارہ درجہ جنہ دعائیں دیتی ہیں میرے بعد تے شریف فرمائیں مجلس ایک پڑھنی ہے ساڑھے بارہ مگر لیٹ ہوئے بدیاں اٹھ چک بلوال تو میری کوشش ہے وہی تھوڑا جہا ٹیم حاضری دیکھ کے مظلوم میں کربلا دی ایس جی ڈی لسٹ جانے بارہ دے بارہ میں سرکار دی بارگاہش میرا نہ ہو جاوے تو چار سترہ پڑھ کے میں آغاز کردہ پیانچ بسم اللہ لازمی تے ضرور راندی ہے زندگی باہ ضرور راندی ہے کمیں میرے گھر تے علم غازی دہا ہر بلاتا ہی تدور راندی ہے آباد رو بھئی کیا بات ہے کمر برا زندگی ویجیڑا زاکراندہ پہ وہ ہاتھ لیندہ پہ میں آزری نہیں لماونی میں سکولچ نہیں میں ذکر حسین اچھا اجازت ہے جی شروع کریئے تھوڑا جا مزاج ہے جناب دے جی میں بسم اللہ کروں ایک سلوات پڑھو نا میرے حسین دی عزت پچھے آواز میں دنیا کے جنجٹوں سے ربائی نہیں میرا وردے دنیا کے جنجٹوں سے چھڑایا حسین نے اور ماتمی کا وقت بچایا حسین نے کہ میں ہے مجلس حسین میرے روح کی گزہ بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے بھائی کمر باس تھوڑا جا ویٹ کر سوہر بھائی سنو پھر چلے جانا تسی بان نہیں ہو تھوڑی مجبوری ہے ہر بندے واسطے نے ستنا پڑھنی ہیں چاچا ملازن بھائی واسف صاحب بھائی ادنان کیا بات ہے تھوڑی امام حسین دے بڑے زاکر اللہ مہنہ باسلوی صاحب بھائی صاحب تشریف فرمائیں سارے میرے تموت بارچنگے بندے بیٹھیں میرا دل بڑ گیا دا مہرم میدان کربلا علی اکبر دے پاک باب جتا سجدہ ہر کین جتا ہے ہر کوئی من گیا نہیں منیا تھا شیطان نہیں منیا سجاد بھی جتا شیطان نہیں نہ منیا اللہ دی بارداد ویچ حاضر ہویا اوز ہے کہ آج میرا ہی دل کرتا ممی شبیر نمان جا ماتیا خان سلام یا حسین واہ 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 توڑی دات تو پتہ لگے گا کتنا پڑھنا ہے بسم اللہ تعالی آج ممی منیاں آکھا سلام یا حسین اللہ دی عدالت اس کھلو کے ساؤن ڈالیا میں نہیں مجمع چوبندہ ایک جڑا چپ کر جاوے اوز ہے کہ اللہ دی عدالت اس کھلو کے ممی آکھا سلام یا حسین اوز ہے کڑھنا شروع کی تا ایک سنی شاعر ہے اوز ہے لکھیا اوز ہے لکھ کے من چار ستنا چاہ چوڑی سینڈ کیتی ہیں اوز ہے بعد پتہ لگ دائے تجھے کتنا بولنا ہے کتنی دیر بعد میں ممبر چھوڑنا ہے جنہاں بندیاں چوکھی ہیں چادرہ اٹھے پیڑیوں یا نو بندہ میرے علیہ بار سے بیکھے اوز سنی شاعر پہ لکھ دائے سلام یا حسین سلام یا حسین اوز سنی شاعر پہ دائے منظر وے ایک شبیر دے سجدے دا ہاں تجھے کرے آئے بھائیہ اے دریہ منظر وے ایک شبیر دے سجدے دا ابلی سے رب نو کین لگا کیڑی گل تیرے سارے نبییاں چوے بندہ من تیری خدا ہی دے چین لگا اللہ فرمایا کہ میں اوز ہے کیا کھا کے تیر نا اس نے سیکھی تھی اوٹ تو تیران جی سیج دے بین لگا اوز ہے کہ دے سبر نوو ایک نبی ہٹ گئے ایک اللہ ہی خنجر نو سین لگا لو جی ہاتھ تجھے کرو آئے دری چاچو اقبال بھائی سجاد میں نہیں جاندہ بندے سن دے کیے نا اوز ہے کہ دے سبر نوو ایک نبی ہٹ گئے ایک اللہ ہی خنجر نو سین لگا اوز گل لے ڈی وڈی کی تھی یہ ڈی وڈی لکھی دو میں نو پہرے دے کھلو کے دات دے تیری دات تلے سترم بھوڑیاں اوز ہے کہ دے سبر نوو ایک نبی ہٹ گئے ایک اللہ ہی خنجر نو سین لگا اوز ہے کہ دے حکم میں نو کریں سجدہ انو تیرا اصلی خلیفہ حسین لگا اللہ مانو بھائی اللہ مانو بھائی ہاتھ تجھے کرو چلو جیڑا بندہ دے ڈی سر دیج میں ہاتھ ہی اچھا نہیں کیتا او بندہ سار چاوے اوز ہے کہ دے حکم میں نو کریں سجدہ انو تیرا اصلی خلیفہ حسین لگا اے پیا دے شیطان پیا دے اوز ہے کہ میں نو آدم دے رولیج پائی رکھے ای نہیں سمجھ آئی تھے نہیں سمجھے تو اوز ہے کہ میں نو آدم دے رولیج پائی رکھے ای اپنا اصلی خلیفہ لوگ آئی رکھے ای اوز ہے کہ سلام یا حسین سلام یا حسین تو اتک نہ پوسی کریم کر کے کمال سندھے جواب دیندے سوال سندھے اے زوار تون تن زبان ہی رکھ دے حسین گنگے ہیں دی گال سندھے اجازت ہے جی قصیدہ شروع کریے بلکل نہ مانیا قصیدہ اج تو شروع کریے پتہ دیاں موراں لگ دیاں میرا دل بن گیا میں جناب نو قصیدہ سنو آمان آو جی سلوات پڑھو دے میں جناب نو قصیدہ سنو آمان اس تو جکی سلوات پڑھو مطبع آلے نہ سننا سوزی تو میں ایک نال لے کہ کوئی نہ آیا تو پچھ کھلا ایک سلوات پڑھو نوچے آواز میں میں جناب نو قصیدہ سنو آمان بلکل نو قصیدہ جی سلوات سونی فرش کر کے پڑھو تو میرے ہی دل پڑھن دکھرے دل پڑھن دکھرے